اسلام علیکم میرے نام ہے ساہد اور امیدہ سالب بہت زیادہ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی جو میں ویڈیو لیکن یہ ایک طرح کی alarming ویڈیو ہے آپ لوگ کی کیٹس کے لیے کیونکہ آج کل جو کیٹس میں سب سے زیادہ mortality سب سے زیادہ death جس بیماری سے ہو رہی ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے وہ پچھلے سال سے اس سال بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے اور بہت زیادہ اس کا damage ہے بہت زیادہ پھیلا ہو گئے اس وائرس کا تو آج اس کے بار بات کر رہیں گے ویڈیو ان تک لازم نکھیں گے شورٹ ویڈیو ہو گی لیکن آپ لوگ کے لیے اس میں اگر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو آپ لوگ کی اپنی کیٹس کی جان بچا سا تو میں جس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایف پی اے فیلائن پہلے لکوینیا بھی کہتے ہیں اس کو کچھ لوگ فیلائن پارو بھی کہتے ہیں اس کو اب بیسکلی یہ اس سال یہ پہلے سے میں نے پہلے ہی ویڈیوز بنائی ہیں وائرس کے اوپر لیکن اس کے بار سپیشل ویڈیوز میں بنا رہا ہوں کیونکہ تقریبا پچھلے تین چار مہینوں میں جو ہمارے پاس ہمارے دونوں کلینئے کے اوپر جو ایمگولش کے پاس اور جوہر ٹاؤن میں ہیں یہاں پر جو ایٹی پرسنٹ کیسیز آئیں وہ صرف اسی ہی بیماری سے ریلیٹیڈ آئے ہیں کیونکہ پچھلے سال تک یہ اس طرح تھا کہ یہ بیماریوں تھی یہ زیادہ سردیوں میں جا کے تھوڑی ہی ہوئی ہوتی تھی سردیوں میں مرٹیلیٹی زیادہ ہوتی تھی سردیوں میں کافی ریکیٹس لگتی تھی لیکن اس بار اس نے اپنے تھوڑی سی شکل چینج کی ہے جس طرح آپ مثال لے لیں کہ جیس سے کرونا آیا تھا کرونا جب آیا تھا تو اس کے بعد اس نے دو تین دفعہ اپنے شکل چینج کی اور ابھی میں آسے وہ اومیکرون کے نام سے جو ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ یہ اپنی ٹائپس جو ہیں یہ اپنی جو سائنز ہیں یا ہستہ ہستہ وائرس جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اسی طرح جو بیلیوں میں وائرس ہے یہ اس سال ہم نے کافی ہزارا نوٹیس کی ہے اور کافی سارے کلینک سے ہم نے جو ہے ریویوز لی ہیں اس کے بارے میں کہ اس بار جو ہے اس کے سائن بھی تھوٹے سے چینج ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ بھی جو ہے اس کے اندر موٹیلیٹی ڈیٹھ کی ریشو جو ہے وہ اس بار کم ہوئی ہے لیکن اگر پچھلے سال میں اگر ہم دیکھیں کہ دس میں سے پانچ بیلیوں کو یہ وائرس لگتا تھا تو اس بار دس میں سے آٹھ بیلیوں کو یہ وائرس لگا ہے جن بیلیوں کو ویکسینیشن نہیں ہوئی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہمارے پاس آئے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو تین سال چار پانچ سال سے ہم نے بیلیاں پال ہوئی ہم نے ویکسینیشن کا بھی نہیں کروای لیکن فرس ٹیم ایسا ہوا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے ویکسینیشن اپنی کیٹس کی نہیں کروای ہوئی اب میں آپ لوگوں کو پہلے بتا ہوں کہ اسے سائن کیا ہوتے ہیں فیلائن پہلے نکوینی کے سائن جو ہوتے ہیں بیسیکلی کیٹ کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد جو ہے کیٹ وومیٹنگ کرتی ہے لوس موشن آتے ہیں ڈائیڈیا جل وقت ہے تو اکثر بلڈی ڈائیڈیا بھی لگتا ہے اس کے علاوہ لیتھارجک ہو جاتی ہے کیٹ اور آج کل میں ایسے کیسیز میں ہیں جن کے نہ لوز موشن تھا نہ وومیٹنگ تھی صرف کیٹ لیتھارجک تھی اور کھانا نہیں کھا رہی تھی اور جب اس کا ٹیسٹ کروا ہے تو وائیڈ بلڈر سیلز اس کے کافی سارے لوگ تھے جو کینڈیگیٹ کرتا ہے کہ اس کو فیلائن پہلنکوینی ہے وائرس ہے اس وجہ سے آپ کو بتا رہوں کہ اپنی شکلیں کافی حد تک چینج کر رہے اگر آپ لوگ کی بلڈی کھانا کھانا چھوڑی ہے وومیٹنگ کری ہے لوز موشن کری ہے اور یہ تینوں سائن ہے آپ کی بلڈی کے اندر تو کافی سارے چانسیں ہیں کہ آپ کی بلڈی کو یہ وائیڈرس ہوگا اور میں آپ لوگ کو یہ ہوتا دوں کہ اس کے اندر اگر ایکوریٹ ٹریٹمنٹ نہ ہو جس طرح ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہمارے پاس میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہوں موٹیلٹی ہمارے پاس سے کم ہے کیونکہ ٹریٹمنٹ بہت اچھے ہوئے ہیں اور جو وائیڈرس کی جو ڈیمیش تھا کے ایٹ کے اوپر وہ اس بار کم ہوئے لیکن اس کی جو پھلاو تھا اس کی جو ملٹیپل کیٹس پر پھلاو تھا وہ بہت زیادہ ہوئے یہ سمینہ پر بتایا ہے کہ دس میں سے آٹھ کیٹس کو اس وائیڈرس لگے ہیں جن کی ویکسنیشن نہیں ہوئی اب دو چیزیں ہو سکتے ہیں یہاں تو آپ اس کو پریونٹ کریں ویکسنیشن کروائیں اپنی کیٹس کی خاص طور پر لوگ کیا کرتے ہیں جی لوگ ریبیس کی کروا آتے ہیں جا کے ریبیس کی ویکسنیشن سے کوئی فرق نہیں بڑتا اس وائیڈرس کو اس کے لیے جو ویکسنیشن آتی ہیں وہ وائیڈرل انفیکشنز کے لیے آتے ہیں لیکن بائیو فیل آتی ہے فیلو سیل آتی ہے فیلویک آتی ہے اس طرح کی ڈیفنٹ لیکن بائیو فیل آج کل جو ہے وہ کافی کومن ہے آپ وہ بھی کروا آ لیں گے تو آپ کی کیٹس کی بچت ہو سکتی ہے ان کیس کے آپ کی کیٹس کو وائیڈرس ہو جاتا ہے یہاں کو لگتا کہ ان میں کوئی بھی سائنا ہے فوران ڈوکٹر کے باو جائیں فوران ٹریٹمنٹ سٹارٹ کروائیں اچھے سے چھے ڈوکٹر کے باو جائیں اس معاملے کے اندر دوکٹر اگر آپ کو آپ لوگ کو ٹیسٹ کروانے گا کہتا ہے کہ ٹیسٹ لازمی کروائیں کسی بھی قسم میں آپ جو ہے وہ ڈیسک نہیں لے سکتے اور اگر آپ لوگ چاہتے کہ میں اس کی جو ڈیکوری ہے اس میں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں اس کو ویڈیو بناو تو میرے کمنٹ سیکشن بنایے اس کے لئے میں سپریڈ ویڈیو بناوں گا جس میں آپ لوگ کو ٹکنیکس بتاؤں گا کہ ساتھ ساتھ ڈوکٹر کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ گھر پے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ نے گھرم رکھنا ہوتا ہے اس کو کھانا دینا ہے نہیں دینا ہے اس نے کافی ساری چیزیں آپ لوگ کو بتاؤں گا لیکن کوشش کرنے پہلی تو یہ چیز ہے کہ آپ لوگ جا کے ویکسنیشن کروائیں لوگ شاید یہ سمجھتا ہیں جنہوں نے خواست وقت پرنا زارت تائم سے بھیلیں پالی ہوتی کہ بھائی ویکسنیشن یہ ہے ہمیں چون چلے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں آپ لوگ کو حقیقت بتاؤ رہا ہوں دل سے بتاؤ رہا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ ہمانے پاس آکے یہاں بھی رویاں کلینے کے اوپر کے کاش ہم نے ویکسنیشن کروالی ہوتی اور ابھی ہم کسی کو بتاتے ہیں ویکسنیشن کے لیے تو وہ ہست ہے وہ کہتا ہے یار ہے اپنی طرف سے جو ایسے پیسے کمانے کی طریقے ہیں تو بھائی جان آپ لوگ کہیں سے بھی کروائیں کسی بھی جگہ سے پروپر ویکسنیشن کروالی اپنی کی ایڈ کی نہیں کروائیں گے انہوں سان سیدھا سیدھا ہوگا جتنے کی ویکسنیشن نہیں ہے اسے مہنگا اس کے بعد بھی کی ایڈ کی بچنے کی چانسیز بہت کم ہے دوک ہلا گیا پیسے لگ لگیں گے ٹائم ملک ویسٹ ہوگا اس لئے لازمین نے کی ایڈ کی ویکسنیشن کروالی اگر ویڈیو پسانی ہے تو یہ ویڈیو کا لازمین لائک کریں اس لئے اور ویڈیو ساتھیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمین آئے ملتے ہیں نیکس ویڈ میں انشاءاللہ اللہ حافظ